فائنلی عبرت ناشکست کے بعد آپ پاکستانی ٹیم کو محمد آمیر کی یادہ ہی کیے بڑی خوش خبری ہے سب سے پہلے تو آمیر کے فینز اس ویڈیو پر منیمم فائف انڈر لائکس پانچ سو لائکس یعنی پانچ سو لائکس تو منیمم ہونی چاہیے کم از کم آپ نے کر دینے اور کومنٹس کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے کام بیک آمیر کام بیک آمیر آپ نے لازمی کومنٹس میں ٹائپ کرنا ہے دیکھئے جب سکوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا سب لوگ کہہ رہے تھے بھئی آپ نے سکوارڈ کا اعلان نہیں کیا حفیظ نے ریزائن کر دیا کہ سکوارڈ میں چینجز نہیں کی مصبہ نے ریزائن کر دیا مصبہ نے کہا کہ میری کوئی رسپانسیبلٹی نہیں ہے اگر ٹیم ورلڈ کا بھارتی ہے اس کے علاوہ پی سی بی چیمین زکا شرف نے کہا کہ بابر آزم نے تبدیلیاں نہیں ہونے دی انزمام الحق کے ساتھ مل کے یعنی بیسیکلی یہ جو ٹیم تھی انزمام کی تھی اور بابر کی تھی پی سی بی نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا پی سی بی نے کہا کہ پی سی بی چیمین نے کہا یعنی زکا شرف نے کہا کہ اگر ٹیم ہڑتی ہے تو بابر آزم اور ٹیم کی پرفارمنس اور مسٹیکس کو دیکھا جائے گا اور بابر آزم کی فیوچر کے بارے میں سوچے جائے گا کہ اس کو کپتان رکھنا ہے یا نہیں رکھنا کیونکہ پی سی بی چیمین کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم ورلڈ کب نہیں جیت پائے گی کیونکہ پرفارمنس اسی اے سب کو نظر آ رہا ہے نہ بالنگ ہے نہ بیٹنگ ہے نہ فیلڈنگ ہے نہ سپن بالنگ ہو رہی ہے نہ حسن علی کی کوئی بالنگ نہیں ہے وسیم جنئر دیکھیں کم از کم آپ نے سولہ وٹے لی ہیں سی پیل میں سب سے زیادہ آپ کو کم از کم وسیم جنئر کی جگہ آپ شامل کر لیں اب حسن علی کی جگہ شامل کر لیں اب بھی ٹائم ہے کیونکہ دو مہینے بھی باقی ہیں اب بھی کرکٹ کافی زیادہ باقی ہے